دبائی میں موجود ہیں اور گفتکو کر رہے ہیں جو صفارتی تعلقات ہیں اور ہماری جو ایک مثالی دوستی ہے اس کے پچاس سال مکمل ہو رہی ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ بڑا قیمتی سال ہے فیڈاڈٹ ایرپ ایمرٹس اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں گرینا ان کی بنیاد کے زائد نے رکھی اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ جس گرم یوشی کا جس محور کا جو ایک جو بنیاد رکھی اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں اقراض اور اس میں بہتری آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ کل انشاءاللہ یہ میری ملاقات ہوگی وزیر خارجہ سے مزید اس کو اس میں بہتری کے مجھے بڑے روشن امکانات دکھائی دے رہے ہیں آج مجھے تفاق ہوا صبح جو پاکستان کا پیویلین ہے ایکسپور ٹوینٹی ٹوینٹی اس کا ملاحظہ کرنے کا میں نے دیکھا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طریقے سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور جو ان کی فسیلٹیز بنائی جا رہی ہیں تو مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی اور مجھے انشاءاللہ یہ میری خواہش بھی ہے اور میں اس کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہوں سفید صاحب سے میں نے یہ تخواست بھی کی ہے کہ انشاءاللہ جب یہ لانچ ہو جائے گی ایکسپور ٹوینٹی ٹوینٹی اکتوبر کے مہینے میں تو میں یہاں ایک سپیشل ایونٹ اورگنائز کرنا چاہوں گا جس میں کہ ہماری ایمبسی اپنا روڈ پلے کرے گی اور پاکستان کو جو ہیڈن ٹریجر ہے پاکستان اس کو ہم شوکس کرنا چاہیں گے میری خواہش ہوگی کہ جو ایم میں ہماری جو پاکستانی پروفیشنٹر تمیونٹی ہے ڈاکٹرز ہیں بینکرز ہیں مختلف پروفیشنز میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں مدعو کیا جائے اور پاکستان کے بارے میں وہ خود آکے دیکھیں اور پاکستان کے بارے میں سنیں اور پاکستان کے یقین مصفید ہیں مزید پاکستان کے نفتہ نظر کو نفتہ نظر کو اجاگر کرنے کی وہ کوشش بھی کریں اور اپنا کردار ادا کریں میری یہ بھی خواہش ہے اور کر انشاءاللہ جب میں وزیر خارجہ سے مراقعات میری ہوگی تو میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم نے پچاس سالہ دوستی کے جو ہمارا ایک قمیل سفر ہے اس کو اجاگر کرنے کیلئے ہم کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی اور یو اے ای میں ہم اس قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہم انڈرٹیک کریں جس سے کہ اجاگر ہو کہ پاکستانیوں نے یو اے ای کی سوشل اکنم ڈیولپنٹ میں کیا ہول پلے کیا اور یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ مختلف ادوار میں